دیکھیں میں تو پہلے وزیراعظم کو مبارک کروں کہ وہ تیسری دفعہ حکومت بنا رہے ہیں یہ حکومت اب پی جی پی کی نہیں ہوگی یا این ڈی کی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا رکھ ہوگا کہ جو نفرتیں اس الیکشن میں پیدا کی گئیں ہندو اور مسلمانوں میں اس کو ختم کیا جائے گا مرہم لگائی جائے گی اور یونٹی ان ڈائیورسیجی کو کی طرف دھیان دیا جائے گا کہ یہ جو ڈائیورسیٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اسی سے ملک بنے گا اسی سے ملک آگے چلے گا اگر ہم ڈائیورسیجی کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر کہاں چل سکتے ہیں ہماری لینگوڈجز ڈیفرنٹ ہے ہماری کلچرز ڈیفرنٹ ہے ہماری سپوڑ ڈیفرنٹ ہے بنگال میں وہ تامیل نادو میں جمہو کشمیر میں ہر جگہ سرکار کی آلوچنہی ہو رہی ہے کہ اس بار بھی جو سرکار بنی ہے یا بی جے پی کیے جو ایمپیز ہیں مسلم رپریزنٹیشن جو ہے زیرو ہے چاہے منسٹری ہو یا ایمپیز ہو تو آپ جو نیا جو ڈائینامک چینج ہوئے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں افسوس یہ ہے کہ نہ بی جے پی نے کسی اکھڑا کیا نہ چندر بابو نے کسی اکھڑا کیا نہ نتیج جی نے کھڑا کیا یہ جو انڈی کے تو یہی ہے نا تو یہ تو ہماری جو بائیس کروڑ مسلمان ہیں ان کے لئے فکر کی بات ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ آیا نہیں حکومت میں میں تو ان کو نہیں بلیم کروں میں کہ ان کو اپنے مسلمانوں کو بلیم کرتا ہوں کہ وہ کہیں نہیں رہے ان نے اسی طرف کوشش نہیں کی اور امید کرتا ہوں کہ آگے وہ کوشش کریں گے اور میں امید کروں کہ راج سبا میں یہ مسلمانوں کو لائیں گے اور مسلمان اپنی رپریزنٹیشن کر سکیں گے بدلے حالات ہیں بوسٹ ملا ہے انڈی ایلائنس کو جو یہ سرکار بنی ہے اور ٹیکٹیکلی اگر آپ کہیں تو انڈی ایلائنس نے بھی کوشش نہیں کی اس بار جو ہے سرکار بنانے کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے آپ جو ہے اس کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ایک جنادش آیا ہے اس بار ایک جو اس کو کہیں گے ون سائیڈ بی جی بی کی طرف نہیں ہے تو کیا یہ ایک سٹریڈجی ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیسے چلیں گے سرکار کیسے چلیں گے اور ویسے ہی اپنی رنیتی بنے گی انڈی ایلائنس کہ میں سمجھتا ہوں دونوں نے اچھا کیا ہے یہ نہیں کہ سکتے آپ نے کہ انڈی ایلائنس نے اچھا نہیں کیا کسی کو امید تھی کہ اتنا ہوگا آپ کے تو میڈیا تو بار بار یہی کہتا تھا 300 ستھر پار چار سو پار پانچ سو پار ان کو تو شرم ہونی چاہیے آج تو ان کو مافی مانگنی چاہے لوگوں سے جو نے یہ پرپاگنڈا کیا اس کا بھی تو یہ نتیجہ ہے لوگوں نے کہا یہ تو ہمارا تو ووٹ کا سوال ہی نہیں یہ تو خود ہی بن رہے ہیں اسی لئے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ جہاں بینگال کا کہتے تھے وہاں کچھ نہیں آئے گا بینگال میں دیکھیں ممتہ نے اتنا کرنے کے بعد بھی ممتہ نے کتنی سیچے لی کہ آپ کو فخر ہونا چاہے ممتہ پر اسی طرح آپ دیکھیں جہاں یوپی میں جہاں یہ اسمان سے بولتے تھے وہاں دیکھیں آپ کہ کس طرح کانگرس کے رہول گانڈی اور اکلیش کی ممیونٹی نے کس طرح ان کو اتنی بہمت دی اور مہرہشتہ میں دیکھیں ہر جگہ دیکھیں آپ انڈیا گھٹ بندر نے بہت اچھا کیا ہے جہاں نہیں کیا وہاں پہ ہمیں کوشش کرنی چاہے دیکھنا چاہیے ہمیں وہاں کیوں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ ہوا موسیقی موسیقی موسیقی